آگے دیکھئے بھائی عمرو القیس کا معلقہ چل رہا ہے بھائی قصیدہ اللامیہ یہ ہر شیر کے آخر میں لام آ رہا ہے عمرو القیس ایک مقام پر سے گزرا جہاں کسی زمانے میں اس کی عشیقہ رہتی تھی اور اب صرف اس گھر کے نشانات باقی تھے تو اس کو وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا وہ خود بھی وہاں ٹھہر گیا رونے لگ پڑا اور اپنے ساتھیوں کو بھی غم کی یہ باتیں سنانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جگہ بالکل اجار و بیابان ہو چکی ہے اور مجھے وہ دن یاد ہے جس دن وہ لوگ یہاں سے سفر پر نکل رہے تھے میں زارو قطار رو رہا تھا اور میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی تھی اور وہ مجھے سبر کی تلقین کر رہے تھے لیکن انہیں کیا خبر کہ میرے غم جو ہے وہ تو صرف آنسوں کے ذریعے ہی کم ہو سکتا ہے اس درد کی اور کوئی دعوی نہیں اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے عمرو القیس یہ تجھ پر کوئی پہلا غم نہیں آیا بلکہ اس عشق و محبت کے میدان میں اس طرح کی آزمائشیں تم پر پہلے بھی آ چکی ہیں اور پھر وہ امی الحویرس اور امی رباب کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسی صاف ستری اور ایسی نعمتوں میں رہنے والی عورتیں تھی کہ جب وہ اٹھتی تھیں تو ان سے مشک کی خوشبو ہر طرف پھیل جایا کرتی تھی اور پھر ان کی یاد میں عمرو القیس کہتا ہے میرے آنسوں بہنیں لگ پڑے یہاں تک اتنے آنسوں بہے اتنے آنسوں بہے کہ ان آنسوں نے میرے سینے پر میری تلوار کے پرتلے کو بھی گیلا کر دیا آگے کہتا ہے الفاظ کے معانی دیکھ لیں اللہ حرف تنبیح ہے حرف تنبیح ہے اور ارطو میں اس کا کوئی مترادف نہیں تو کبھی اس کا ترجمہ خبردار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کبھی اس کا ترجمہ سنو اس لفظ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کہ سنو اور کبھی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے آگاہ رہو یعنی دوسرے کو متنبیح کرنے کے لئے کوئی ایک معانی جو آپ کو اگر اس سے بہتر مناسب ملتا ہے آپ وہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اس کا ترجمہ کر لیں گے سنو یا آگاہ رہو ربا یومین ربا جو ہے وہ تقلیل کے لئے وضع ہے لیکن اب یہ استعمال ہمیشہ تکثیر میں ہوتا ہے جہاں بھی روپہ استعمال ہوگا تکثیر کے لئے ہوگا ہاں اگر کہیں تقلیل کے لئے استعمال ہوگا تو وہاں کوئی قرینہ وغیرہ آپ کو بتلا دے گا کہ یہاں تقلیل کے لئے ورنہ عموماً یہ جہاں بھی آئے گا کس کے لئے آئے گا تکثیر کے لئے صالح کا معنی اچھے اچھے وَلَا سِيَّ مَا وَلَا سِيَّ مَا یہ ماں بعد کو ماں قبل پر فضیلت دینے کے لئے آتا ہے ماں قبل میں بھی ایک چیز کا ذکر ماں بعد میں بھی ایک چیز کا ذکر تو یہ کیا کرتا ہے ماں بعد کو فضیلت دیتا ہے کس پر ماں قبل پر اور دارہ جلجل دارہ جلجل یہ ایک تالاب کا نام ہے بھئے ایک تالاب کا نام ہے تو عمرو القیس جو ہے وہ رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے اور پھر اسے خیال آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمرو القیس اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی وجہ سے اگر کچھ پر بڑے بڑے غم آئے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ عشق و محبت کے میدان میں جدائی اور وصال ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگرچہ جدائی کا زمانہ بڑا طویل ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی تو وصال کا موقع بھی مل جاتا ہے اور اس وصال کی جو ہیں وہ یاد انسان کے ساتھ رہتی ہیں اگر ان کی وجہ سے تجھ پر بڑے غم آئے تو ان کی وجہ سے بعض اوقات وصال کا موقع بھی میسر آیا اور بڑے کشگوار لمحار بھی میسر آئے تو کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سے اچھے دن بھی تجھے ملے اور خاص طور پر دارہ جلجل کا دن کہ وہ تو بڑا ہی اچھا دن تھا دارہ جلجل کا واقعہ یہ ہے میں نے بتایا یہ ایک تالاب کا نام ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا کوئی سال کے اندر جشن وغیرہ کا دن آیا کرتا تھا اور پھر اس دن سارے لوگ جو ہیں بستی سے جگہ سے باہر نکلتے کھلی جگہ پر اور سارا دن وہاں کھیل تماشوں میں مشغول رہتے تھے تو وہ دن آیا اور سارے بستی والے نکلے بستی سے باہر کھلی جگہ پر جشن منانے کے لئے کھیل تماشوں کے لئے تفریخ کے لئے تو مرد حضرات وہاں چلے جاتے اور عورتیں بھی بستی سے نکلتی وہ بستی کے قریب ہی کوئی جگہ ہوتی وہاں پر سارا دن کھیل تماشوں میں مصروف رہتی تو یہ جشن والا دن آیا سارے بستی والے مرد حضرات نکل کر چلے اور اس میدان کی طرف گئے عمرو قیس درمیان میں وہ تو اپنی عاشقہ کی تلاش میں رہتا تھا وہ درمیان میں چھپ کر پیچھے رہ گیا ادھر بستی سے تلاب جو بستی کے ذرا قریب تھا اس کے پاس آئیں اور وہاں کھیل تماشوں میں مشغول ہوئیں انہوں نے ارادہ کیا تلاب میں نہائیں اور عرب کے اندر وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا ننگا ہونا تو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اور پھر تحصوصا جب وہ خود آپس سہیلیاں وغیرہ ہیں بس عورتیں ہی ہیں مرد وہاں ہے ہی نہیں تو یہ سار انہیں کپڑے اتارے اور تلاب کے اندر چھکا تھی ٹاک میں تھا وہ پیچھے چھپا ہوا تھا وہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرتا رہا جب یہ ساری نہانے میں کیلئے تلاب کے اندر گھوٹ گئیں یہ خاموشی سے گیا جا کر ان کے ساروں کے کپڑے سمیٹ کر اکٹھے کیے ایک انچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور پھر ان کو کہتا ہے بھائی لگے دیکھو تمہارے ساروں کے کپڑے میرے پاس ہیں ساروں کے کپڑے اب تو وہ سارے بڑی پریشان ہی کہ یہ کیا ہو گیا منت سماجت کرنے لگیں اور بڑی دیر بزر گئی بڑی منت سماجت کی لیکن عمرال قیس نے قسم اٹھا لی کہ میں تم میں سے کسی کو بھی اس کے کپڑے نہیں دوں گا جب تک وہ تلاب سے نکلے اور پھر پورا ایک چکر لگائے تاکہ میں اس کو مقبلن مدبرن آگے پیچھے سے اچھی طرح دیکھ لو اس کے بعد میں اس کے کپڑے اس کو دوں گا وہ تو بڑی پریشان ہو گئی یہ کیسی شرط تم نے رکھ نہیں بہت دیر بزر گئی بڑی منت سماجت کی لیکن عمرال قیس کہنے لگا نہیں اب تو میں قسم اٹھا چکا ہوں اب ایک کو بھی کپڑے ویسے نہیں ملیں گے آخر تھا کہار کر ان میں جو بڑی بے حیاتی وہ باہر نکلی اس نے اسی طرح پورا ایک چکر لگایا اور پھر عمرال قیس نے اس کے کپڑے اس کو دے دیئے اس کو دیکھ کر اسے دے دیئے کرتے کرتے ساری عورتوں کو ان کے کپڑے دے دیئے اور البتہ اس کی جو عاشقہ تھی چچا کی بیٹی عنیزہ وہ اس آخر میں باقی رہ گئی تو وہ کہنے لگی کم از کم میرے ساتھ تو اس طرح نہ کرو مجھے تو کپڑے دے دو اس نے کہا تمہارے لیے ہی تو میں یہاں بیٹھا ہوں تو تمہیں کیسے کپڑے دے دوں تمہاری وجہ سے ان باقیوں کو چکر لگانے پڑے تو انکار کر دیا بڑی منت سماجہ تو بعد میں بھی کرتی رہی لیکن انکار کر دیا آخر اس کو بھی اسی طرح نکلنا پڑا چکر لگانا پڑا اور پھر اس کے کپڑے بھی اسے دے دیئے تو یہ تھا دارہ جل جل کا دن پہ تو پھر جب سب کے کپڑے دے دیئے اب اس میں کافی وقت گزر گیا تو وہ عورتیں عمرہ التیس کو ملامت کرنے لگیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی دیر ہو گئی کھانے کا وقت ہو گیا اب کھانا پکایا گا کون اور کیا انتظام ہم اس کا کریں گے تو عمرہ التیس کہنے لگا فکر کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہارے لیے اپنی اونٹنی زبا کر دیتا ہوں لیکن اوجہ فکر ہے کہ کہیں تم اس کے کھانے سے انکار نہ کر دو تو انہوں نے کہا نہیں اگر تم زبا کر دو ہم کھا لیں گی چنانچہ عمرہ التیس نے فوراں اپنی اونٹنی ان کے لیے زبا کر دی اور پھر وہیں پر آگ جلائی اور وہ اس آگ پر گوشت بھون کر کھاتے رہے تو وہیں بیٹھ کر پھر انہوں نے کھانا کھایا اور تو اسی کو اب عمرہ التیس ذکر کر رہا ہے بھئی عمرہ التیس کہتا ہے بعد نصفوں میں یہ لکا کی جگہ کانا آیا ہے کانا دونوں طرح ٹھیک ہے بھئی یہ جتنے اشعار ہیں انہیں بعض میں الفاظ کا اختلاف ذکر ہوتا ہے بھئی چونکہ بہت قدیم اشعار ہیں تو تو بعض روایات میں لفظوں کا تھوڑا تھوڑا کہیں فرق بھی آیا ہے وہ علماء نے ان کو بھی ذکر کیا ہے لیکن اس تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں بس کم از کم یہی اشعار آپ کو بہترین یاد ہونے چاہیں بھئی اللہ ربیو من لکا منہن صالح سنو بہت سے دن لکا تمہارے لئے منہن ان کی جانب سے یعنی وہ جو عشقہ ہیں کہ ان کی طرف سے صالح اچھے بھی تھے بہت سے دن تمہارے لئے ان کی طرف سے اچھے بھی تھے اور خاص طور پر وہ دن جو کہ دارہ جلجل میں تھا معنی سمجھ میں آگیا یاد رکھئے یہ یوم نکیرہ ہے اور یہ لکا نکیرہ کے بعد جار مجرور یاد رکھو نکیرہ کے بعد کبھی جار مجرور آتا ہے اور وہ کسی سے جڑ نہیں سکتا تو پھر وہ اسی نکیرہ کی صفت بنتا ہے اسی نکیرہ کی صفت اور براہ راہ صفت نہیں بنے گا متعلق بھی اس کا نکالنا پڑے گا بہت سے تمہارے بہت سے ایسے دن اور یہ متعلق ہے صالح سے کس سے متعلق ہے صالح تو یہ صفت اول ہے یوم کے لیے اور صالح یہ صفت ثانی ہے یوم کے لیے اسی لیے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ موصوب پر جو عراب آتا ہے وہی عراب کس پر صفت پر بھی اور یہ منہن صالح سے متعلق ہے اچھے تھے کن کی طرف سے انہ عشقاؤں کی طرف سے جو سنو بہت سے دن تمہارے لیے ان کی جانب سے اچھے بھی تھے اور خاص طور پر وہ دن جو کہ دارہ جلجل میں تھا میں نے بتلایا لاسی یاما یہ ماہ بعد کی فضیلت اور تخصیص کرتا ہے ماہ قبل سے ماہ قبل میں بھی دنوں کا ذکر بہت سے اچھے دن ماہ بعد میں بھی دن کا ذکر لیکن ماہ بعد کو کیا کر رہا ہے فضیلت دے رہا ہے خاص طور پر وہ دن جو کہاں پر تھا دارہ جلجل میں تو یاد رکھو اس میں تینوں طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں رفع بھی نصب بھی جر بھی تینوں طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں اور اس شیر کے اندر بھی اس یوم میں تینوں طرح کی روایات آئیں ہیں بھئی تینوں طرح کی روایات رفع کے ساتھ بھی یہ روایت کیا گیا ہے نصب کے ساتھ بھی یہ مروی ہے اور جار کے ساتھ بھی اب اس کی ترقی سمجھ لو جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یاد رکھو لا سیاما لا لائن نفی جنس ہے لا کونسا ہے لا نفی جنس اور لا نفی جنس ایک قسم چاہتا ہے اور ایک خبر بھئی لا رجولہ حدار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں دیکھو جن سے رجول کی نفی کر دی اس گھر میں ہونے سے لا رجولہ کوئی آدمی نہیں ہے فیدداری اس گھر میں عددار آیا نا علی فلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کوئی معین گھر بات سمجھ میں آ رہی ہے یاد رکھو ہے جو علی فلام ہے اس کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے پہلے یاد رکھو یہ علی فلام دو قسم پر ہے ایک علی فلام اسمی اور ایک علی فلام حربی علی فلام اسمی وہ اسم ہے اسم ہے اور اسم موصول ہے یعنی معرفہ ہے اور وہ کونسا ہے جو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر داخل ہوئے یہ علی فلام کیا ہے اسمی ہے یہ علی فلام کے معنی میں ہے معرفہ ہے اسم ہے حرف ہے ہی نہیں اسی طرح المظروب کا کیا معنی ہے یہ کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں علی فلام کا تو یہ علی فلام اسمی ہے اور ایک علی فلام حرفی ہے اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں کے علاوہ باقی الفاظ پر جو علی فلام آئے وہ علی فلام حرفی ہے اور علی فلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو چنانچہ کبھی اشارہ افراد کی طرف ہوتا ہے کبھی اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو تو اسے علی فلام جنسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علی فلام جنسی مثلا الرجل خیر من المرعات مرد عورت سے بہتر ہے یہ اب علی فلام الرجل پر داخل ہو رہا ہے یہ اسم فائل ہے اسم مفعول ہے نہیں تو معلوم ہو یہ علی فلام اسمی نہیں تو پھر یہ علی فلام حرفی ہوگا اور علی فلام حرفی کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے دہرہ ہو بھئی زبان سے یہ بہترین تعبیر ہے آپ کو بہت کامائی کی جگہ جگہ علی فلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ جنس کی طرف ہو تو وہ علی فلام جنسی ہے اور اگر افراد کی طرف ہو وہ آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں بھئی تو الرجل پر علی فلام آیا اور یہ اسم فائل ہے اسم مفعول ہے نہیں معلوم ہو یہ علی فلام حرفی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے حرفی تو یا جنسی ہوتا ہے یا استغراقی یا اہد ذہنی یا اہد خارجی تو دیکھو ترجمہ کرو مرد عورت سے بہتر ہے اب اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ مرد کے جو افراد ہیں خارج میں پائے جاتے ہیں ایک ہے حقیقت رجل اس کی ماہیت اور ایک اس کے خارج میں جو افراد پائے جاتے ہیں حقیقت اور ماہیت جسے وہ چیز بنے خارج میں جو افراد پائے گئے اب یہاں افراد مراد نہیں ہو سکتے یہ جو مرد کے افراد ہوتے ہیں وہ عورتوں سے اب بہتر ہوتے ہیں یہ نہیں لے سکتے کیوں؟ کیونکہ پھر تو بات خراب ہو جائے گی کیونکہ بس آپ دیکھتے ہیں ایک کافر مرد ہے اور ایک مومنہ عورت ہے کون افضل ہے؟ مومنہ عورت اور اس میں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اَرْرَجُلُ خَيْرُ مِنَ الْمَرَعَ تو بات غلط ہو گئی یا نہیں؟ معلوم ہوا یہاں افراد نہیں مراد اسی طرح نیک عورت اور فاسق مرد ہو تو نیک عورت اسے افضل ہے تو معلوم ہوا یہاں افراد نہیں مراد یہاں حقیقت مراد ہے معنی یہ ہے کہ حقیقت رجل یا یوں کو جنس رجل یہ افضل ہے کس سے؟ جس سے عورت سے یعنی اس جنس کو اللہ نے اس جنس پر فضیلت بخشی ہے بات سمجھ میں آگئے؟ پھر کبھی کبھار علیف لام کی اس بھی ہے یا تو جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا یا افراد کی طرف اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی طرف اگر تمام کی طرف اشارہ ہو تو یہ علیف لام استغراقی ہے علیف لام استغراقی جیسے قرآن میں ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ یقیناً تمام انسان کس میں ہیں؟ حسارے میں یہ آپ سے کوئی پوچھے یہ تمام کا لفظ آپ کہاں سے نکال کر لے آئے قرآن میں تو ہے اِنَّ الْإِنسَانَ تمام کا لفظ ہی نہیں آپ کہیں گے یا علیف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں یا علیف لام کیا ہے؟ استغراقی تمام افراد مراد ہیں اور تمام کیوں مراد ہیں؟ کیونکہ آگے استثناء آ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اگر تمام مراد نہیں لوگے تو استثناء صحیح نہیں بنتا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بیان کیا اور اس میں سے کچھ کو نکال دیا سب کا حکم بیان کیا تمام انسان خسارے میں ہے کچھ کو نکال کر کہا لیکن جنہوں نے اچھے عمل کی اور ایمان لائے وہ ان کا یہ حکام وہ نہیں ہے وہ خسارے میں نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ علیف لام کونسا ہوا؟ استغراقی اور اگر علیف لام کے ذریعے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر خارج میں متعین ہیں تو یہ علیف لام آہد خارجی ہے اہد کا معنی متعین ہونا اہد خارجی جو خارج میں متعین ہیں مقرر ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن امسی کل رات میرے پاس رجلن نکرہ لائے کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں ویسے ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب نہیں جانتے تو پھر معارفہ نہیں لام گا کیا لام گا؟ نکرہ لام گا اگر میں یوں کہہ دوں کل میرے پاس وہ والا آدمی آیا تھا کچھ پتہ چلا آپ کو نہیں معارفہ کی صورت ہی نہیں آیا یہاں پر تو میں کیا کہوں گا؟ کل میرے پاس کوئی میرے پاس ایک آدمی آیا تھا پھر میں آگے کہنا چاہتا ہوں پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اب میں معارفہ لام گا فاکرام تو ار رجولا ار رجولا پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے کہ جو پہلے آدمی کا ذکر ہو رہا تھا اسی کی طرف اشارہ ہے ار رجولا ار رجولا ار رجولا کی ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ گئے کون سا آدمی مراد ہے؟ وہ تجربہ کیسے کریں گے؟ فاکرام در رجولا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا دیکھا ایک طرح نکر آجائے پھر متعین ہو جاتا ہے دوسرا سمجھ گئے متعین ہونے کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو اس کے نام کا پتہ چل گیا اس کے چہرے کا پتہ چل گیا اس کے لباس کا نہیں نہیں بس ذکر کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہے بات کس کی ہو رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ بس یہ ذکر کا یہ معنی ہے کہ متعین ہو گیا تو لہذا جانی رجلن امسی کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا فاکرم تر رجولا تو میں نے اس کا اکرام کیا اگر دو آدمی آئے تھے تو میں رجولان کہوں گا اگر زیادہ تھے تو میں رجال کہوں گا کچھ لوگ آئے تھے اکرم تر رجال تو میں نے ان لوگوں کا کیا کیا؟ اکرام تو خارج میں سارے نہیں بعض افراد ہیں وہ بعض ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں تو پھر محد زہنی ہے جیسے اس کی مثال ہے قرآن کے اندر حدیعقوب علیہ السلام کہ پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ دھیجیں تو وہ انکار کرنے لگے اور فرمانے لگے اخافو اینکولہو الزئبو اخافو اینکولہو الزئبو الزئب آیا الفلام آ گیا اور الفلام یہ اس میں فائل ہے الزئب زب فائل ہے اس میں مفہول ہے نہیں تو یہ تو پھر معلومہ الفلام حرفی ہے اور الفلام حرفی کے لئے تو یا جنس کی طرح بھی شارہ ہوتا ہے یا افراد تو کیا یہاں جنس مراد لے سکتے ہیں کیا بھیڑیے کی جنس لوگوں کو کھاتی ہے یا بھیڑیے کے افراد جو خارج میں ہیں وہ کھاتے ہیں جو خارج میں افراد ہیں وہ کھاتے ہیں تو معلوم ہوا یہاں الفلام جنسی مراد نہیں تو پھر علیفلام استغراقی مراد لے لیتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ پھر تو مانا یہ ہو جائے گا اخافو آئینکولہو الزئبو مجھے یہ خوف ہے کہ سارے بھیڑیے ان کو کھا جائیں گے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ساری دنیا کے بھیڑیے وہاں کٹھے ہو سکتے ہیں یا سارے جنگل کے بھیڑیے کٹھے ہو کر کھا سکتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بڑا ہی مشکل ہے ایسا ہو جائے تو لہٰذا عزیب سے معلوم ہوا یا لفلام استغراقی بھی نہیں اور استغراقی بھی نہیں بھر معلوم ہوا بات افراد مراد ہیں اب بات کوئی خارج میں متعین ہے کوئی اس کی طرف اشارہ ہو جائے مجھے خوف ہے کہ ان کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا نہیں معلوم ہوا خارج میں بھی متعین نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا یہ مہدے ذہنی ہے ذہن میں بھیڑیے کے کسی ایک کا ویسی تصور کر کے اس کی طرف علفلام کے ذریعے اشارہ کر دیا اور یہ یاد رکھو اس کا تنظرمہ نکرہ والا ہی ہوتا ہے یہ نکرہ ہی ہے لفظوں میں معارفہ ہے معنی میں نکرہ ہے مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے گا دیکھا رجل ان کا معنی کوئی آدمی زبن کا معنی کوئی بھیڑیا دیکھا نکرہ والا ترجمہ میں کر رہا ہوں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا علفلام دو قسم پر ہے علفلام اسمی اور علفلام خرفی علفلام اسمی وہ ہے جس میں فائل اور اسم محفول کے سیبوں پر داخل ہو اسم میں فائل اور اسم محفول وہ جو گردانوں میں آپ نے پڑھیں زاربن فاتحن مکرمن مستخرجن یہ ہے اسم فائل اور مذروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن یہ سارے کیا ہیں اسم محفول تو ان پر جو علفلام آئے گا وہ علفلام اسمی ہے وہ اسم محفول ہے اور ان کے علاوہ باقی لفظوں پر آئے تو پھر وہ علفلام حرفی ہوگا اور علفلام حرفی کے لئے کسی لفظ کو معارفہ بناتے ہیں اور اس کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ جینس کی طرف ہو تو یہ علفلام جینسی اگر افراد کی طرف ہو تو پھر دیکھیں گے سارے افراد یا بعض اگر سارے افراد تو علفلام استغراقی اگر بعض افراد پھر دیکھیں گے وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں یا نہیں اگر خارج میں متعین ہیں تو علفلام رہدے خارجی اور اگر نہیں متعین خارج میں تو پھر وہ علفلام رہدے ذہنی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چنانچہ اصول و شاشی وغیرہ میں آپ مثال پڑھتے ہیں مثال دی بھی یا کتاب کے اندر کہ خواند اپنی بیوی سے کہتا ہے اندخلت الدارہ فانتی طالقون جی کیا ترجمہ ہے ترجمہ سب یہ ہی کریں گے اندخلت الدارہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی فانتی طالقون تو تجھے غلط درجمہ ہے اندخلت الدارہ الفلام آ رہا ہے اندخلت الدارہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے ترجمہ بہترین ہو گیا یا نہیں کسی معین گھر کی طرف اشارہ ہے اگر تو اس گھر میں گئی ہاں سے نہیں اشارہ الفلام کے ذریعے اشارہ ہے اور کسی گھر کی پہلے بات چل رہی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کس گھر کی بات ہو رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا یہ بات کہاں سے چلی والفلام کہاں سے آگیا بیچ ہاں اچھا تو یہ بات میں ذکر کر رہا تھا لا سی اما کے اندر بھئی لا سی اما لا سی اما ما بعد کو ما قبل پر فضیلت دینے کیلئے آتا ہے اس میں یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے لا نفی جنس ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اس کا اسم کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے لا رجلہ فضیلت دار لا رجلہ فضیلت دار گھر میں کوئی آدمی نہیں گھر میں یا اس گھر میں اس گھر میں لا رجلہ فضیلت دار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے دیکھو جنس ہے رجل کی نفی کر دی اس گھر کے اندر ہونے سے اسے اس کو کیا کہتے ہیں لا نفی جنس یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر تو یہ سیما یہ ہے اس کا اسم یہ کیا ہے اس کا اسم اور اس کی خبر محضوف ہوتی ہے وہ کیا ہے موجود یا حاصل لا سیما یوم بی دارت جل جل حاصل یا موجود تو خبر لا کیا ہے محضوف ہے حاصل یا موجود اور یاد رکھو یہ سیون کا معنی ہے مثل مشابہ ہونا عربی میں ایک چیز دوسری کے مشابہ ہو تو کہتے ہیں ہازا سی یو ہازا یا یوں کہیں ہازا سی یو ذالکہ یہ چیز اس چیز کے مشابہ ہے دو آدمی ایک دوسرے کے مشابہ ہو تو پھر کہتے ہیں ہما سی یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو سیون کا کیا معنی ہے مثل ایک دوسرے کے مثل ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اب سی یا ما یہ جو ما ہے ما کے اندر یاد رکھیں یہ ما حرف بھی ہو سکتا ہے حرف ہو اور اسم بھی ہو سکتا ہے یعنی یوں کو یہ اسمی بھی ہو سکتا ہے اور حرفی بھی اگر یہ اسمی ہو پھر اس کے اندر تین احتمال یا یہ ماں موصولہ ہوگا یا یہ ماں موصوفہ ہوگا یا یہ ماں تامہ ہوگا تامہ تو چار پل احتمال ہوگئے یا تو یہ ماں کیا ہے حرفی یا یہ ماں کیا ہے اسمی ہے اور پھر کتنے احتمال فی یا تو ماں موصولہ یا ماں موصوفہ یا ماں تامہ ہے یہ جو ماں موصولہ ہوتا ہے اس میں موصول تو آپ جانتے ہیں معرفہ ہے پھر اس صورت میں یہ معرفہ ہوگا اگر یہ ماں موصوفہ ہو تو ماں موصوفہ نکیرہ ہوتا ہے لیکن آگے اس کی صفت آتی ہے موصوفہ نام سے ہی پتا چڑھ رہا ہے موصوف ہو رہا ہے آگے اس کی ایک صفت آ رہی ہے اور جو ماں تامہ ہوتا ہے وہ اس کو یوں کہہ لیں نکیرہ غیر موصوفہ نکیرہ تو ماں موصولہ معرفہ اور اس کے لئے کیا چاہیے آگے سلہ آگے جملہ آئے گا وہ اس کا سلہ اور ماں موصوفہ نکیرہ ہے اور آگے اس کے صفت آئے گی جملہ آئے گا جو اس کی صفت بنے گی اور ایک ماں تامہ ہے نکیرہ غیر موصوفہ آگے اس کی صفت نہیں آئی گی تو یہ جو ماں موصولہ ہے یہ اششعہ کے معنی میں ہوا وہ چیز وہ جو کے اور جو نکیرہ ہے وہ شعہ ان کے معنی میں ہوا توجہ ہے میں بار بار تقرار کرواؤں گا بس توجہ سے آپ نے سننا ہے انشاءاللہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی اس ماں میں کل کتنے احتمال ہو گئے کل چار ہو گئے اولاً دو ہیں یا یہ حرفی ہے یا اسمی اور اگر اسمی ہے پھر تین احتمال یا ماں موصولہ ہے یا ماں موصوفہ یا ماں تامہ ہے یعنی نکیرہ غیر موصوفہ ماں موصولہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہے اور اس کے آگے جملہ آتا ہے جو اس کا سلہ بنتا ہے ماں موصوفہ نکیرہ ہوتا ہے شیعن کے معنی میں کوئی چیز اور آگے جملہ آتا ہے جو اس کے صفت بنتا ہے اور ماں تامہ وہ شیعن کے معنی میں ہی ہے لیکن آگے اس کے کوئی صفت نہیں آگئی بھئی اب یاد رکھئے یہاں میں نے بتلایا یومن بھی پڑھ سکتے ہیں یومن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یومن بھی دین و اعراب کی وجہ میں ذکر کر دیتا ہوں پہلی وجہ کہ یومن پڑھو رفع پڑھو رفع پڑھو تو رفع اس صورت میں یہ خبر ہوگا مبتدہ محضوب کی ہوا یومن لا سی یما ہوا ہوا مبتدہ اور یومن اس کے خبر اور بعض جگہوں کے اندر اگر یہ معرفہ بھی آ جاتا ہے یہ یومن تو نکیرہ ہے نا نکیرہ ہے اور بعض جگہ معرفہ بھی آ جاتا ہے تو اگر معرفہ آ جائے پھر چاہے اس کو آپ اس کے ادھر لیکھئے یہ معرفہ آ گیا آپ چاہے اس کے لئے مبتدہ محضوب نکال لیں چاہے اس کو خود مبتدہ بنائیں آگے اس کی خبر نکال لیں اگر یہاں ال یوم ہوتا ال یوم تو پھر آپ اس کو مبتدہ بھی بنا سکتے تھے خبر بھی بنا سکتے ہیں اور خبر بنائیں گے کیسے ہوا ال یومن ہوا مبتدہ محضوب اور ال یومن اس کے خبر اور اگر ال یومن کو مبتدہ بنانا چاہے تو معرفہ بن سکتا ہے تو اس کے لئے ال یومن حاصلن الگ خبر نکالیں گے ایک وہ لا کی خبر الگ محضوف ہے ایک اس کی اپنی الگ خبر محضوف نکال لیں گے سورہ سمجھ میں آگئے رفع کی دو وجہیں آگئیں رفع کی تو آپ چاہیں اس کو مبتدہ بنائیں مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو خبر بنا لیں خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفو لیکن یہاں تو یہ نکرہ ہے مبتدہ تو یہ بن نہیں سکتا تو اس کو خبر بنائیں گے ہوا اس کے لئے محضوف نکال لیں گے پھر یہ مبتدہ خبر مل کر ماں موصول ماں کو اگر موصولہ بنایا ہے تو یہ اس کا سلہ بن جائے گا کیا بن جائے گا سلہ سیہ مضاف اور ماں موصولہ مضافون علے موصول اپنے سلے سے مل کر یہ مضافون علے ہوا کس کے لئے سیہ کے لئے اور مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر لاکہ اسم لاکہ اسم اور لاکہ اسم یہاں پر کیا ہوگا منصوب ہوگا مضاف ہے نا تو یہ منصوب بعض وقت مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور بعض وقت منصوب ہوگا تو یہاں منصوب ہوگا تو لا سی یا ما مزا مزا فلے مل کر لائن اپی جنس کا احسان اور موجود ان یا حاصل ان اس کے خبر یومن رفع پڑا تو ماں کو کیا بنایا موسولہ یا موسولہ اور موسولہ اور موسولہ میں فرق سمجھ آ گیا موسولہ ہو تو مارخہ اور موسولہ ہو تو نکرہ تو وہ اس آگے جملہ اس کی صفت بنے گا موسولہ صفت مل کر یہ مجرور کس کے لئے سیہ کے لئے مزا فلے لائن سورہ سمجھ میں آ گئی اور مارخہ ہو تو اش شیعہ کے معنی میں اور نکرہ ہو تو شیعہ کے معنی میں اب جر ملی وجہ لا سی یا ما یومن جر پڑیں گے آپ مجرور کہ آج پس کو مزا فلے بنا لیں سیہ کے لئے اور یہ ما حرف ہے زائد ہے حرف ہے سیہ مزاق یومن مزاپون الے دیکھا آج آپ کو پتا چل گیا کہ کبھی کبھا مزاق اور مزاپ الے کے درمیان بھی ایک حرف زائد آ جایا کرتا ہے قرآن میں بھی ہے ایوم الاجلینی ایوم مزاق الاجلینی مزاپون الے اور یہ ما کیا ہے زائد کبھی بڑھا دیتے ہیں کلام میں تاقید اور حسن پیدا کرنے کے لئے تو وَلَا سیہ یومن یوں عبارت گویا ہو گئے اور یہ ما حرف ہوا زائد ہوا دوسری ترقیق جر والی کہ یہ ما کو تامہ بناو نکرہ غیر محصوفہ بناو اور یہ یہ مبدل منہو اور یوم اس سے بدل اور آپ نے پڑھا ہے مبدل منہو اور بدل کا اعراب اے اور ما تو نکرہ غیر محصوفہ ہے تامہ ہے مزاپون الے ہے تو اس سے جو بدل ہوگا وہ بھی اسی کی طرح مجرور آئے گا کیونکہ مزاپ الے کیا ہوتا ہے مجرور وجہ سمجھ میں آگئی جر کی کتنی وجہیں دو یا تو اس کو کیا بناو مزاپون الے اور اس صورت میں ما کیا ہوگا حر اور ضائد ہوگا اور یا اس کو کیا بناو ما سے بدل بناو اور ما خود مزاپون الے ہے تامہ ہے تامہ ہے مزاپون الے اور یوم اس سے بدل اور بدل کا بھی وہی ہے اور آپ کی یہ بھی مجرور ہوگا اور نصب نصب پڑھنے کی صورت میں تین صورتیں ہیں یومن ہو تو پھر اس کو تمیز بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں ما جو ہے ما تامہ ہے شیعون کے معنی میں خاص طور پر وہ چیز ابحام ہے یا نہیں تو یومن نے آ کر ابحام کو دور کر گیا کہ کونسی چیز وہ جو یوم ہے خاص طور پر وہ چیز اس حیثیت سے کہ وہ دن ہے بھئی شیعون مبہم ہے نا شیعون سے کیا مراد ہے پتا چلا کوئی چیز تو آگے یومن نے آ کر تمیز کیا کرتی ہے آ کر ابحام کو دور کر دیتی ہے صورت سمجھ میں آگئی یا اس کو مفعول بناو آعنی فیل کے لیے یومن میں اس صورت میں بھی مان نکرہ موصوفہ خاص طور پر وہ چیز بھئی وہ کیا چیز آعنی یومن میری مراد دن سے ہے تو آعنی فیل آعنی یعنی پڑا یا نہیں پڑا یعنی کے لیے معنی بیان کرتے ہیں مراد بیان کرتے ہیں تو آعنی متقلم کا سیغہ ہے میری مراد یہ ہے یومن وہ کیا ہے یوم تو یہ مفعول بنے گا آعنی فیل آنا ضمیر فائل اور یومن اس کے لیے مفعول بنے گا اور یا بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ لا سی امہ یہ لائن افی جنس نہیں ہے یہ سارا حرف استثناء ہے جیسے اللہ استثناء کے لیے آتا ہے لا سی امہ بھی کس کے لیے آتا ہے استثناء کے لیے آتا ہے اور آگے مستثناء آ رہا ہے اور مستثناء منصوب ہوتا ہے تو یومن بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی رفع کی بھی دو وجہ ہیں نصب کی تین وجہ ہیں اور جر کی بھی دو وجہ ہیں رفع کی دو وجہ ہیں کیا یا مقتدہ بناو یا خبر لیکن یہاں صرف خبر ہی بنے گی مقتدہ نہیں اور جر کی بھی دو وجہ ہیں یا کیا بناو مضافون الے بناو یا اس کو بدل بناو اور نصب کی تین صورتیں یا تو اس کو تمیز بناو یومن یا اس کو کیا بناو مخول بھی بناو معنی خیل کے لیے یا اس کو مستثنہ بناو اور لا سیاما کیا ہو جائے گا حرب استثنہ ہو جائے گا اب یہ لائن اپی جنس نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن ایک اور بات یاد رکھو یہاں تو تمیز بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں نکیرا ہے لیکن اگر کبھی یہاں پر معارفہ ہو پھر یہ تمیز والی ترکیم وہاں نہیں چلے گی کیونکہ تمیز میں شرط ہے کہ وہ نکیرا ہونا چاہیے باقی ترکیمیں آ جائیں گی لیکن تمیز والی ترکیم وہاں نہیں کریں گے سورت سمجھ میں آگئے بہرحال یہ ترکیبیں تھیں لیکن معنی وہی ہے خصوصا خاص طور پر لا سیاما خاص طور پر وہ دین چلیئے باقی پھر اگلے سبق میں کریں گے چلیئے بس پر اللہ علم بی حقیقت دیلی